اسلام علیکم ایبریون ویلکم بیک ٹو ہماری ولوگز کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنے گھروں پر سیپ ہوں گے تو کیا چل رہے بھائی آپ لوگ کی لائف میں اور یہاں تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں چائے بنانے لگی ہوں اور کیمرہ ذرا شیکی شیکی سا ہو رہے تو اس ٹیز کو اگلور کیجئے گا کیونکہ وہ پوری ٹوٹل نیند میں تھی اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم نے ناشتے میں کیا کیا تھا ایکچولی آج ہوا یہ صبح کی تھوڑی سی سٹوری ہے وہ یہ کہ میں جیسی صبح اٹھی تو میری عادت ہے کہ میں اپنا فون اٹھاتی ہوں اور سب سے پہلے فیس بک کھولتی ہوں عادت ہے سب کی ہوگی اور کس کس کی عادت ہے یہ ضرور بتائیے گا کون کون صبح فیس بک چیک کرتا ہے خیر میں نے اپنا فون اٹھایا اور پھر جا کے جب چیک کیا اس میں نے میمری آئیوی تھی چار سال پرانی میمری صحیح ہے جو وزبل ہو جاتی ہے سب سے پہلے ہی وہ دکھتی ہے میمری تو اس میں نہ دکھ رہی تھی چار سال پہلے میں نے نہ بنائی تھی بہت ہی زبردست ٹائپ کی حلوہ پوری بنائی تھی اور وہ یہ ہوا تھا وہ میرے سامنے میمری آئی اور میں نین میں ہی مجھے بھوک لگ گئی تو پھر میں نے ابو سے کہا ابو پلیز حلوہ پوری لے کر آئیں اور حلوہ پوری کا ناشتہ کریں گے تو ابو لے کر آگئے بھائی ہم سب کے لئے حلوہ پوری اور کڑک کڑک سی حلوہ پوری ہم لوگ تو بالکل کرسپی والی کھاتے ہیں بڑی اچھی ہوتی ہے اصل میں وہ ڈرائے ہوتی ہے جو جو سوفٹ والی ہوتی ہے وہ آئیلی ہوتی ہے تو ہمیں نا اچھی لگتی ہے کرسپی والی کڑک کڑک حلوہ پوری تو بس ناشتے میں ہم نے یہی کھایا تھا اور زویا نے نین میں کہا دیا تھا اب یہ حلوہ پوری کھائیں گے میں نے کہا کیوں کیا ہو گیا بھائی تو مجھے نوٹیفکیشن دکھانے لگی دیکھو اب یہ میں نے بنائی تھی تو زویا نے بنائی تھی چار سات پہلے کوئی حلوہ پوری تو کہتے ہیں ہم لوگوں نے ناشتہ بھی حلوہ پوری کھائی جو کہ بہت مزیدار تھی اور مزید کی ہوتی حلوہ پوری اچھا آج کیا ہوا امی کا دلچارہ تھا بہت ٹائم سے کڑک کڑک بنانے کا اور وہ ہم زویا کی وجہ سے بنا نہیں رہتے کیونکہ وہ بیسن کی بنتی اور بہت بادی ہوتی ہے تو زویا نے کہا کہ آپ لوگ کڑی وغیرہ بنا لو کیونکہ سبزی وغیرہ بنی ہوئی تھی لوکی کی بھجیاں بنی ہوئی تھی زویا نے کہا میں یہ کھا لوں گی کوئی بات نہیں بنا لو تو پھر امی نے یہ چھڑا دی تھی صبح میں ہی نا اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں امی نا جب کڑی بناتی ہیں تو یہ جو مٹی کی پیالی ہوتی ہے جس کو سکوری کہتے ہیں اس کے اندر سینٹر میں ہول کیا ہوتا ہے امی ابو سے کروا لیتی ہے یہ دیکھیں یہ ہول جو ہے نا ہول کر دیتی ہیں اور اس کو جب کڑی پکنے کے لیے امی چھڑاتی ہے نا تو یہ سینٹر میں رکھ دیتی ہے پتیلی کے اس سے الٹی کر کے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کڑی ہے وہ اُبلتی نہیں ہے پتیلی میں ہی رہتی ہے اس کو اب میڈیم آج پہ بھی پکائیں تو وہ اُبلتی نہیں ہے اور دوسرا ہی وہ جلتی بھی نہیں ہے ایسا ہوتا ہے کہ نیچے سے لگتی نہیں ہے کیونکہ اکثر یہ پرابلما ہوتی ہے کڑی بغیرہ جو ہوتی ہے اگر وہ جل جائے یا زہل کسی بھی لگ جائے تو اس کا پورا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے تو اس سے ہی جلتی بھی نہیں ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے ایک اور چیز ہوتی ہے کہ اس نے سوندہ پنہ جاتا ہے کڑی کے اندر بہت اچھا تھا ایک وہ نا لال مٹی کا سوندہ پنہ جاتا ہے تو اس سے ٹیسٹ بھی ہوتا اچھا ہو جاتا ہے اچھا کڑی امی نے چڑھا دی تھی اور ادر پکوڑے میں بنا رہی ہوں اور پکوڑوں میں بیسن کے اندر میں نے ایک پاو دہی اٹ کر دیا ہے اچھا یہ دہی کی میں آپ کو سٹوری بتاؤں میں نے کسی ایک ولوگر کو دیکھا تھا جو کہ فوڈ ولوگر ہیں انڈیا سے ہیں انڈیا پنجاب سے آئے تھنگ تو کہتے ہیں انہوں نے ان کی مدر بنا رہی تھی کڑی پکوڑا اور انہوں نے کیا کیا تھا جو بیسن تھا اس کا بیٹر بنایا تھا وہ دہی سے بنایا تھا اور انہوں نے کہتے ہیں اسے ٹیسٹ بہت اچھا آ جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتی ہیں پکوڑیاں جو ہوتی ہیں اور کڑی میں بھی ایک ٹیسٹ آ جاتا ہے پکوڑیوں میں بھی ایک کھٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے تو میں نے کہا یہ بڑا ایکسائٹنگ لگ رہا ہے ہم ٹرائے کریں گے تو یہ دہی رکھا ہوا تھا آج نا تو میں نے امی سے کہا یہ دہی آپ نہ الگ کر دیں جو بیسن کڑی چڑھانی تھی وہ چڑھا دی تھی امی نے میں نے کہا باقی جو بچا ہوا دہی ہے میں اس کے اندر پکوڑیاں بنا لوں گی امی نے کہا ٹھیک ہے بنا لو تو خیر میں نے سارا دہی نہیں لیا تھا کیونکہ اگر میں صرف دہی سے اس کا بیٹر بناتی تو تقریباً آدھا کلو کے قریب دہی چلا جاتا اس کے اندر تو میرے پاس ایک پاو دہی تھا میں نے ایک پاو دہی ایٹ کیا اور بیسن کو گھول لیا اسے کیا ہو تھا بہت زیادہ سلکی سمودھ ہو گیا تھا اور اس کو گھولنے کے بعد پھر میں نے کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کر کے اس کا بیٹر تیار کر لیا تو امی نے کہتے ہیں کڑی وغیرہ چڑھا دیتی اور پھر ایسی ہوتا ہے ہم لوگو دیکھتے رہتے ہیں ہمیں چھڑا دیتی ہیں جو بھی کھانا وغیرہ ہوتا ہے اس کی بھنائی وغیرہ یہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ساری میں کر لیتی ہوں بیسن کی جو پکوڑیوں کی جو sorry کیا کھڑی کی پکوڑیاں ہیں اس کے اندر جو ہم لوگ پھلکیاں ملکب ایٹ کرتے ہیں وہ جو نورمل ڈیز میں ہم بناتے ہیں ویسی ہی بناتے ہیں پکوڑیاں پکوڑیاں جو ہم بناتے ہیں کھانے کے لیے تو اس کے اندر ساری چیزیں میں نے ایٹ کر دیتی ہیں اور ایک اور چیز ہم اس کے اندر ایٹ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے کڑی پتہ اچھا اگر آپ کو یہ یاد ہو کڑی پتہ ہم نے کچھ پندرہ بیس دن پہلے منگوایا تھا یہ کڑی پتہ دراز سے اور یہ بہت زیادہ کونٹی ٹی میں آ گیا تھا تو میں نے کیا کیا تھا اس کو باکس میں کر کے دھوکے دھوکے اور سکھایا تھا اس کو سارا پانی دھائی کر دیا تھا اس کو ٹیپ کر کے سارا پانی ہٹا دیا تھا اس کے بعد ایک باکس میں ڈال کے کور کر کے رکھ دیا تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے ابھی تک یہ اتنا ہی فریش کا فریش ہے اور اس میں بہت مشکل سے آپ کو ایک دو پتیاں ملیں گی بلیک کررگی باقی ساری بالکل صحیح ہیں اور اسی طرح کور کر کے رکھاوا ہے گا جب ضرورت ہوتی ہے فریش میں رکھاوا ہے تو ہم لوگ نکال لیتے ہیں اور میں اس کا بتا دوں آپ کو پکوڑیوں کے اندر ہم لوگ نورمل وہی نا پسیوی مرچے کو ٹیوی لال مرچے نمک دھنیا زیرہ اور لسن ادرک کا پیسٹ اور یہ سب چیزیں ڈال کے بس اس کے اندر ہری مرچے اور پیاز اور ہر دھنیا ڈال کے ہم نے اس کا بیٹر بنا لیا ہے صحیح ہے اور اس کے اندر اس کو جتنا پتلا رکھنا یا جتنا تھک رکھنا اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہیں اس میں میں تھوڑا سا سوڈا بھی ایٹ کروں گی اور اس کی بس میں پکوڑیاں بنا کے اس کے اندر ایٹ کر دوں گی بیسن کے اندر اچھا آپ لوگ بتائیے آپ لوگ اس طرح سے کڑی بناتے ہیں ہم لوگ تو اس طرح سے بناتے ہیں اور میری کزنیں ان کیاں بنتی ہے بھون کے بناتے ہیں وہ لوگ کڑی نا مطلب اس کا مسالہ وغیرہ بغائدہ بھونہ جاتا ہے اور اس طرح منتا ہے ہماری ہیں تو جیسے وہ ڈال وغیرہ جس طرح چڑھتی ہے نا سارا کچھا مسالہ ڈال کے اور پھر اس کو پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں کچھ چار پانچ گھنٹے کے لیے ہماری ہیں اس طرح سے بنتی ہے لیکن مجھے دوسری والی کڑی ہے وہ شاید پنجابی سٹائل ہے کیونکہ وہ لوگ پنجابی ہیں تو کہ کہتے ہیں میری کزن کی بات کر رہی ہوں میں تو ان کی گھر میں اس طرح سے بنتی ہے میں کبھی آپ لوگ اس طرح سے بناتے ہیں اور میرا دل چاہ رہا ہے میں ان سے پوچھوں کہ وہ کس طرح سے بناتے ہیں اور پھر میں بھی ٹرائے کروں اس کو کیونکہ وہ بہت نہ بھنی وی اور تھک سی کڑی ہوتی ہے ہم لوگ رائس کے ساتھ کھاتے ہیں ہم پتلی سی بناتے ہیں کڑی بہت زیادہ تھک نہیں ہوتی ہے ہماری کڑی ان کی کڑی بہت تھک ہوتی ہے اور وہ روٹی سے بہت اچھی لگتی ہے وہ کبھی میرے چاہتے ہیں اور وہ کبھی میرے چوابوں کے ساتھ تو ٹرائے نہیں کری روٹی کے ساتھ ہی ٹرائے کری یہ بہت مزیدار بنتی ہے آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگ کس طرح سے بناتے ہیں کڑی اپنے گھروں میں سب کے گھروں میں الگ الگ طریقے سے بنتی ہوگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ کس طرح سے تیار کی جاتی ہے اچھا خیر یہاں پر بس میں نے کہتے ہیں پکوڑے فرائے کر کے اور یہ کڑی کے اندر ڈال دیں گے ہم لوگ اچھا ڈائریکل ہی ڈال دیتے ہیں کڑی کے اندر پکوڑے ہم لوگ اور اس کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتے ہیں ڈائریکلی ایڈ کرتے ہیں تو وہ صحیح رہتے ہیں اچھے سوفٹ ہو جاتے ہیں پکوڑے اچھا آج کی کڑی میں کیا ہوا ہمارے ساتھ میں نے پکوڑے اگر آپ اس میں ایڈ کر دیئے تھے لیکن جو میں نے اس میں دہی ایڈ کیا تھا اس کا یہ ہوا کہ ہماری چھپکوڑیاں تھی وہ تھوڑی سی کڑک ہو گئی تھی نورمل ہی نہیں ہوتی کڑک بھی وہ ایسی والی کڑک ہوئی تھی کہ جیسے نا وہ تھوڑی سی آپ کہلیں ٹائٹ ہو گئی تھی مطلب وہ کڑی کے اندر جانے کے گھنٹوں بعد بھی وہ سوفٹ نہیں ہوئی تھی اببو نے کہا یہ تم لوگوں نے دھئی ایڈ کیا اس کی وجہ سے ایسے ہو گیا اور بس یہاں پہ ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور ہم لوگوں نے آج چاول بنایتے کڑی کے ساتھ چاول ہی بنتے ہمارے گھر میں اور زویا نے روٹی کھائی تھی اور یہ زویا کی پھلیتے وہ لوکی کی بھجیا کھا رہی تھی زویا روٹی کے ساتھ زویا نے یہی کھایا تا زویا نے کڑی نہیں کھائی زویا نے کہا میں اپنے کان کا درد نہیں بھداش کر سکتی ہوں تو اس نے یہی کھایا اس نے کہا تم لوگ کھا لوگ کیوں میری لیے رکے بے تو ہم نے کچھ ایک بہینے کے بعد ہم نے چاول بنائیتے کیونکہ اس کی کان میں اتنا درد تھا اور وہ بیسن کی امی کا دل چھا رہا تھا تو امی زویا نے کہا پلیز آپ یہ بنا لیں بھائی میں نے کہا کہ کان کا درد دوبارہ برداشت نہیں کر سکتی تو آپ لوگوں نے جو کھانے کھالو میں اپنا دل مار سکتی ہوں بالکل میں کر سکتی ہوں تو آپ لوگوں نے جو بنانا ہے جو بھی کرنا ہے کرو کھلا اور یہ خیر شام کا وقت ہے اور ہم پی رہیں چائے اور آج کرنا بڑی تھنڈی تھنڈی سے ہوا چلنے لگی ہے شام کے وقت نہ اور میں نہاں کے بھی بیٹھی تو میں چادر میں ہی تھی تو کیا کہتے ہیں فوراں اب یہ چائے بنا کے لیے آئیں تھی اور ہم نے چائے پی گرم گرم تو بس شام میں صرف چائے پی تھی کیونکہ بہت دیر سے کھانا کھایا تھا تو ایوننگ میں ہم نے کوئی سٹریک نہیں لیا اور ابو یہ لے کر آئیتے ہیں ہم لوگ یہ چائنیز فروٹ ہوتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں ہم لوگ تو خیر اس کو ہم لوگ ہم لوگ ہی کہتے ہیں اس کو ایپلز لے کر آئیتے ہیں ابو ہم لوگ دھوتے ہیں اور دھونے کے بعد اس کو فریزر میں رکھ دیتے ہیں تھنڈا کرنے کے لیے اس بار ہم نے فریج میں رکھے دیتے ہیں نہیں تو میں تو اس کو پورا جماع کی کھاتی ہوں مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے کھانا اس طرح سے پھر ہم نے کھایا آپ لوگ اس طرح سے کھاتے ہیں اس کی جوسوس وغیرہ بھی بنتے ہیں چلکوں سمیت ہی کھاتی ہوں بہت سائے لوگ چلکوں سمیت نہیں کھاتے ہوں جیسے میرے چھوٹا بھائی نہیں کھاتا لیکن اس کو چلکوں کے ساتھ ہی کھانا چاہیے اس کے زیادہ بینیفٹس ہیں آپ لوگ بتائے گا آپ لوگو یہ فروٹ اچھا لگتا ہے اور یہ بہت کم ارسی کے لیے جیسے کہ سٹرابریز وغیرہ یہ سو ایک یا دو مہینی کے لیے ہی آتی ہیں تو یہ بھی اسی طرح سے ایک یا دو مہینی کے لیے کیونکہ جو بھی کوئی پھلے اگر وہ کم ارسی کے لیے آرہا ہے تو وہ زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے آپ کی صحت کے لیے سکن کے لیے بہت اچھا ہے یہ اور اس میں بہت زیادہ ملنورز ہوتے ہیں ویٹمنز ہوتے ہیں تو ضرور اس کو کھائیے گا اگر نہیں کھاتے ہیں تو ایسے تو سبھی لوگ کھاتے ہوں گے میں بھی فضول بات کر رہی ہوں اور یہ بہت اچھا لگتا ہے خیر ہم نے اس کو ٹھڑا ٹھڑا انجھوئی کیا السلام علیکم ایبریبن کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے ہم بھی بلکل خیریت سے ہیں اور آپ لوگ کے سامنے بلکل صحیح سلامت ہٹے ہٹے موٹے تادے صحیح سلامت ہے اجنے بیمار ہوں ویٹ کا کچھ نہیں ہوا ویٹ ہے دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ ہم بہت زیادہ فیٹنگ چیزیں کھا رہے ہوتے اور دور پر مکننن ہی چیزیں کیا ایسا میرا خیال ہے کیونکہ ہم لوگوں نے کو جوزوں پیانے پیانے اس کا جاتا ڈیوز ہے اگم میرے پیانے جوزوں نے دکھائی نہیں لیکن جوزوں نے بہت زیادہ مسئله لیکن پیانے نہیں پیانے اور اجنے شکر شکر تو کھاں سے ہمارا کیا اور جوزوں نے کہا اتنا ہمار گے اور کچھ نہیں ہوا وہاں سے ہمیں کیوں کہ وہاں کہو جوے نے کہیے کہ آپ کو ابت settling کریں بہت دن ہو گئی اور ہم نے کہا ہم نے جو بھائی دکھائی نیزن ہم نے کہا ہم نے کہا ہم نے کہا کہا ہم ایک ہے کہا ہم نے کہا کر رہا ہمیں پہلے جوے نے کہا ہم نے گھر میں نے حصول ضائر کہ وہاں بتاؤں گئی بے مار ہیں یہ اللہ کا شکر ہے موسمی ہے اور ہمیں ہو جاتا ہے ظاہر ہمیں کہ سکو ہو جاتا ہے اور سال میں سردیاں آتی ہیں اور جب ہی سردیاں پیک پہائیں گے پھر ہم بیمار پڑھیں گے یہ ہے اور ہمارا ہوتا ہے ہم لوگ اس طرح سے بیمار ہو جاتے ہیں ہم لوگ سردیاں ضرور بیمار ہوتے ہیں گرمیوں میں ہو یا نہ ہو کیونکہ گرمیوں میں ایسا ہوتا ہمیں پہلے سے نیوز اپ ڈیٹس مل جاتی ہیں سے ہی کنیں گے soon پر بھور چھوٹz نہیں گ Cherängt آپ نے کہے ہوتی نہیں بھی گے بای گا اپ ڈیٹس کر کے لئے دیوپ میں توان کلا دیوپ اور ہم بھی نہیں بھی Bol defne ہدش ہوا اللہ ہم بھی بیمار ہونے کے خ umولぁ ہنے جانا ہونے کے ہوتا ہے سکتے لئے ہونے کہFC stopped دیوپ میں بھی گئے اگنور گے کا مطلب ہے اگر نے یہاں آجتا ہے میں نے شکریہ کمیٹ میں پڑھا بھی ہے کہ ماریا نہ کھیں اور دیکھ کے بات کر لی دی ہے ہم سادے سے لوگ ہیں ہم بلکل سادے سے لوگ ہیں ام دو درامے بادی نہیں کر سکتے سوری بلکل بھی درامے بادی نہیں کر سکتے اور بہت سادے لوگ کو یہ بھی درامے بادی لگتے ہیں بہت سادے لوگوں کو کافی سادے لوگوں کافی سا ہے لوگوں کو لگتا ہے اور بھی میں جارے ہیں اچھا اور کے بات آنا تھا ہاں لوگ کچھ کمنٹ کی آئے ہیں اب ظاہر ہے ہم اتنے دن سے پہلے اپیا چل لیتی ہیں پہلے میری کار کا مسئلہ چلاتا تھا اپیا چل لیتی ہیں پھر میں بیمار چل لیتی ہیں تو تھوڑا سا ہمارا سسٹرم بول سکتے ہیں اور ہم پروپر طریقے سے بلوگ نہیں کر پا نہیں کر پا ہم نے کامان uma کا عمل کام کر رہے ہیں تو ہم ہم رہے ہیں اور ابھی ہم رہے ہیں اللہ اللہ ب ressکتے ہیں ایک اچھی ہم نے عادتی ہیں اور ہماری آپ کی ضروری ہیں ہم نے یہ نہیں کر سکتے ہیں ہم نے یہ کی ضروری ہے بھوڑید ہی سا دن میں کامik نہیں دی ہم نے عادتی ہے ہم نے بہت سکتے ہیں نوشف شہ ساتھ گھنٹے تو آپ نے بہتی ہیں ان سے جب تک ہمیں کہتے ہیں وہ رہتی ہے آپ کہہ لے کہ ایک بچہ نہیں رہتی ہے ہمارے انزلاناں پہلے ہیں تو یہ ریگولر عشان رہے ہیں انسان لیٹے ریٹے اور بیٹھے بیٹھے تو بہتے ہیں بیمار رہے ہیں اٹھتے ہیں پہلے ہیں پہلے ہیں پہلے ہیں شروع کردے ہیں یا پہلے ہیں یہ لوگ روکس بناتے ہیں بہت سارے لوگوں چینل ہیں جو لوگ بناتے ہیں اور وہ لوگ اگری کریں گے کافی ٹائنگ لگتا ہے لوگ بنانے میں مجھے لگتا ہے بلوگ بنانے میں زیادہ ٹائنگ لگتا ہے اگزیکٹلی اب دیکھیں اگر آپ کوئی نا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں شوٹ ابھی کیا کیا کرنا ہے کیکہ پلان کچھ بھی نہیں پلان تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے جو چل رہا ہوتا ہے اس کو بس تھوڑی دوڑی دوڑی سی بھی کچھ گئی ہے گے جو آپ کے ساتھ بہت شہر کر رہے ہیں آپ کے دلیویے من کی طاقت شہر کردے ہیں جو لوگوں کے ساتھ بہت پیار کردے ہیں جو لوگ آپ سے بہت پیار کردے ہیں اس لئے انگی لیے بلوگ براؤ ہے اور ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے انفرومیوٹف ہونا چاہیے ریگلر بیسیس پر نہیں ہو سکتے جیسے جیسے ہی مجھے مجھ سے تو یہ کچھ نہیں کیا بلوگوں کو شہر کردے ہیں ایسا کہ نے وقت کو مشاہد کر رہے ہیں وقت کو یانا آپ کو اچھے کوئے حاصل کر رہے ہیں اگر کام کرنا چاہتے ہیں جس اگر آپ کو دوسرے کام کر رہے ہیں جانب کام کر رہے ہیں امچنے کاس چیزیں ہمیں گا عنہ کیا اس کی دوست ہے یا تباً بک بس کا ذات ہے اگر آپ نے دوسرے کام کر رہے ہیں ہاں روڈین کے سب لڑکوں والے کام ہوتے ہیں لڑکوں والے کام ہوتے ہیں وہ تو ہم شیئر کر دیتے ہیں جو ہم اپنے اوپر پر اپلائی کرتے ہیں وہ تو ہم شیئر کر دیتے ہیں اب ماسی صفائی کر دی ہے میٹ سوری بند دیکھیں انگلیز میں بودھ دو تو میٹ سہی لگتا ہے بندہ ماسی بڑا لگتا ہے بہتے لوگوں کو محسلو بڑا لگتا ہے اچھا ایسا نا میں بولا دا کسینے ہان فونہا رہاw وہ گنارتے گی ٹھانی آیا آپ کو مسی نے کہا موت بے فین یہ اس لگتا ہے ا ، انگلیز میں بولے وہ عزت ہو جاتی ہے اور اب وہaw io بانت کے لانے کے لئے ارت sheets ایک سیدھی ہیں ایسا تو سیدھی وارا اگر کیا ہے سؤالی نہیں نہیں آپ لوگ اتفاق رکھیں گے اس بات سے میری کہ جب بخار اترتا ہے اور پھر ما دماغ پر چڑھتا ہے نہیں دماغ پر چڑھتا بندہ زیادہ چارج ہو جاتا ہے اور میں مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے تم اگری کرتے ہیں آپ پتا ہے آپ لوگ اگری کرتے ہیں کہ بخار ختم ہونے کے بعد انسان چارج کرتے ہیں ایک دن بعد میری تو ساری چارجن لو ایوی ہوتی ہیں تم الگ ٹائپ کی ہاں میں تھوڑی الگ ٹائپ کی نہیں میں نورمال ہوں میرا کہہ سکتے ہیں کہ میں الگ ٹائپ کی ہوں تو میرا بخارج اب اترتا ہے تو پھر میں میدان میں آجاتی ہوں زویا اس کو یہ بتا ہے سارے کام کر لو اس طرح سے ہوتا ہے اور زویا ایسا کچھ نہیں ہے بیماری سورتتی ہیں ہماری ایمی کی بھی عادتت ہے ایک دن تھوڑا دن رسٹ کریں گے انسان چیزیں گی بہت سارے کام کرتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں اس دن رسٹ کریں گے سارے ایسا کام کریں گے ایک دن اکام کریں ایک خان areas épapants بل確 initialہ OFF آپ نے بات کرکی دیا participate احساس اور واق complete حالتے پورے ہم girlie انڈر ہوتے ہیں ہم اللہ دو بات کو شروع 10x50 ب позволے کی شروع بہت سائے بات کہیں بتائیے 불�imo اور ساری باتوں کا جواب دے گا اور بتائیے کہ آج کا بلوگ آپ کو کیسا لگا اگر اچھا لگے تو لائک زرور کیجئے گا سا ساتھ کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے ساری اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں سا ساتھ بیل آئیکن کو کلک کرنا نہیں بھولے گا ہم دونوں کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا تھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ